پھر ہم جا رہے ہیں سب سے اجازت لے لیا ہے آپ کی ساس نے کہا ہے نہ جاؤ آپ بھی بھولی ہے نہ جاؤ تو ہم کہاں جائیں ہیں میڈم اداس ہو گئی ہے اداس نہ ہو دعا کریں کہ خیریت سے پہنچ جائیں ایک ہے کسر کے سسٹر دوسری خود کسر ہے مطلب کہوں کہ رونک جو ہے ہری آلی جو ہے بہت ہی پیاری ہوتی ہے یہ کس کی پلٹ ہے آپ کی اپنی بٹے رہے نہیں بٹے رہے تو آپ آئے سبح صبح جو ہے گھر سے دانے کھاتی ہیں پھر چگنے چلیں آتی ہیں یہ سفید بھالی ہے اور وہ کالی ہے جو 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 بہت چگلی آپ جو ہاں جی اور بھی ایک وہ یہ ہے لال بھالی ابھی مجھے دیکھا تو بس کر کے جا رہی ہیں صبح صبح کے ٹیم میں جی مرسی اللہ سورج جو ہے تلو ہو چکا ہے اور ابھی جنڈلہ ہاتھ میں کھڑا ہے مطلب وہ پر سے بادہ لیں توڑے اور اس سے نیچے صبح صبح کا پیار موسم جو کہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ سب کو بھی شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے مطلب گاؤں کی رونک جو ہے ہاری ہالی جو ہے بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور صبح صبح تو وہ اس کے جو ہے اور بھی مزید رونک لگ جاتی ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں کتنا خوبصورت منجر ہے گاؤں کا اور اس سیڑ پہ جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں میں باندھ کے اوپر چڑھا ہوا ہوں اور وہ ہمارا گھر ہے ایسے دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے وہ دیکھیں اور گھر جائے بندہ اس کے اندر گوش جائے تو بندہ مطلب گھوم ہو جاتا ہے ملتا بھی نہیں ہے اتنا بڑا گھر ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی حویلی ہے ہمارے اور ادھر مال والا سہن ہے ادھر جو ہے دوسری سیڑ وہ ہمارا گھر ہے کمرے ہیں اور سہن ہے اور اس کے علاوہ جی ادھر جو ہے دادے گفور کا گھر ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے چار دیواری نہیں ہے بس باقی سارا کچھ جو ہے وہ دیاتی ماہول ہے اپنا کیا کہتے ہیں چولستانی بہت خوبصورت منظر ہے تو یہ ہے جی کپاس اور ہستہ ہستہ بڑی ہوتی جا رہی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی سی اب دیکھیں کتنے بڑی ہو چکی ہے اور اس پر جو ہے نقصان ہوتے ہیں کافی آپ کو پتہ ہے کل پھر بارش آئی تھی بارش میں جو انہوں نے پھل پھول اٹھائے ہوتے ہیں وہ سارے گھر جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور دوسری بات کہ یہاں پر شبنم بھی ہو رہی ہے شبنم پڑ رہی ہے رات کو اور رات کو تھانڈ بھی ہو جاتی ہے مطلب موسم جو ہے چینج ہونے والا ہے بہت جالد جو ہے سبتیاں آ جائیں گی شبنم جو ہے وہ کیسے پڑتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دیکھا چھوڑوں یہ دیکھیں نا اس کے اوپر شبنم ہے پانی نظر آ رہا ہے ہاں جی مطلب بہت جیدہ شبنم پڑتی ہے تو یہ سارے ابھی بھیگے ہوئے ہیں سورج نکل رہا ہے تو یہ سارے سوک جائیں گے بھی پاس بھی ماشاء اللہ سے رونک میں آ رہی ہے بھارش کی وجہ سے رونک بھی ہوتی ہے نقصان بھی ہوتا ہے السلام علیکم جو جی سبتیاں میں کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے فٹ فات ہوں گے جہاں رہے خوشنا بھار رہے ہم سکرہ پر رہے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دون سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور صبح صورتہ جو ہے میں اپنے وارک کے لئے نکل چکا ہوں کام آپ کو پتا ہے صورتہ صورتہ کا کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسرسائز والا جو کے مسئلہ میں رہا داتا ہے میں صبح صورتہ کی ازانوں کے ٹھیک ہم اٹھ جاتا ہوں الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھ کے میں جو ہے وردش کے لئے نکل پرتا ہوں اور یہاں پر جو ایک بانمو جو ہوتا ہے جہاں پر میں ابھی کھڑا ہوں یہ بہت اوچی ہے اور اس پر چڑھنا اترنا یہ بھی ایک کسم کی وردش ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں پر ایک سڑک موجود ہے بہت ہی لمبے سڑک ہے تو وہاں پر جو ہے میں ایکسرسائز کر لیتا ہوں ماشاءاللہ صورتہ میرے یادت ہے ہمارے گھر میں جو ہے کوئی بھی افراد صورتہ نہیں اٹھتا اور وردش کے لئے بھی کوئی نہیں اٹھتا جو حقیقت بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں ایک میں واحد بندہوں نے صبح صورتہ اٹھ کے میں ادھر کا چکہ لگاتا ہوں اور صبح صورتہ کی تھنڈی تھنڈی ہوا لگواتا ہوں ماشاءاللہ اور عبادیوں کا وزید بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری تو نہیں ہے ویسے جو ہے مجھے صورتہ کا محول اچھا لگتا ہے تو وزید کروا لیتا ہوں سب بہن بہنوں سے شیئر بھی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہر انسان کے فائدے کے لیے اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ صبح صورتہ اٹھے اور نماز جو ہے وہ بھی ایک وردش ہے بہترین وردش ہے صبح صورتہ والی نماز اور ماشاءاللہ سلام دللہ گھر والی جو ہے نماز ادا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں لیکن وردش کو نہیں نکلتے اور میری آدھا تھا صبح صبح کا محول جائے مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نکلاتا ہوں اور وردش بھی ہو جاتی ہے اور آپ سب جو آپ سب جو دیکھنے والے وہ بھی امید ہے کہ آپ وردش کرتے ہوں گے صحت کے لیے جو بہت اچھی ہے جو موٹا انسان ہوتا ہے اس کے لیے تو کافی زیادہ بہتر ہے ایکسرسائز تو ماشاءاللہ ابھی میں نے ایکسرسائز کر لیا ہے ماحول بھی آپ کو دکھا دیا ہے ابھی تلیں گے گھار انشاءاللہ آپ کو گھر کے بھی روٹین شیئر کریں گے گھار کے ماشاءاللہ آ چکا ہوں لسٹی سب سے پہلے لسٹی بھی بانے رہی ہے اور امی جان جو ہے پہلے بکریوں کا دور نکلتی ہیں چاہے بان جاتے ہیں سب کو پلاتے ہیں تو دیرے دیرے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے بعد گھئیوں کا دور نکلتی ہیں وہ انہوں نے جو ہے چرنے جانا ہوتا ہے پھر وہ چرنے چلے جاتے ہیں اور پھر بناتی ہیں لسٹی کیسے بس ورہات کوئی اٹھ کے چاہے کے بعد لسٹی مانگتا ہے لسٹی بنا کے دیتی ہیں سب کو پھر باقی جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ہیدرے لے کے کام چکر ہاں پکڑ لو پکڑ لو پکڑ چھوڑو اور ادھر جو ہے کچھ بندیاں بھی سوئے ہیں کچھ اٹھ چکے ہیں دھوپ جو ہے وہ دیکھیں سورج مطلب اوپر جا رہا ہے ادھر میڈم اور اس کی سستر جو برطن دھو رہی ہیں سویرے سویرے رات جو ہے خیرات کی تھی تو وہ پلیٹیں ساف کر رہی ہیں ہنجی اب اسے دھوکیں نہ رکھ جاتے ہیں نا اس لیے جب نیچے لائے یہ ٹوٹ جائے گی یہ آگے سے کام ہیں گی نا یہ کس کی پلیٹ ہے یہ میری ہے آپ کی اپنی ہے نہیں آپ کی میری پلیٹیں کی بھونگی میں کونسا جہیز لے کے آئے تھا نہیں لے کے آئے تھے نہیں مجھے تو لے کے آئے تھے نا ہاں آپ ہی میرا جہیز ہو تو یہ سامان جو ہے یہ عورت کا ہوتا ہے مطلب اس پہ حق میرا ہے سامان لے کے آئے پاس ہے ہاں وہیں تو بہت ہے اب میں جی ریول مرضی یہ سارے پلیٹیں برطن بیچ دوں آپ روک سکتی ہو نہیں میں آپ کو نہیں روک سکتی ہو میں نے کہا ہے نا آپ بیچ دیں میں سمجھوک پیٹیاں بھی بیچ نہ لوں گا سب بیچ نہ لوں گا پھر رونے لگ جاؤ گی رونے لگ جاؤ گی نہیں بولو گی یہ کیسا شاہ رہا ہے اس نے تو سارا سامانی بیچ دیا میرا نہیں بولوں گی سامان ہے مطلب آپ کا آگ ہے ہاں جی آپ توڑو بھوڑو ان میں کھاؤ پیو استعمال کرو ان کو آپ کی مرضی ہے اور یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ کرائی دھوئے اس کو میں نہیں رکھوں گا کوؤس کر رہی ہے ہاں وہ بہت مشکل ہے کرلو گی اس کو چٹ کر چھوڑو گی چندھنے ڈیکتے ہیں یہ چتری ہوتی بھی آیا تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے اور اس کو لے پا بھی تھپ دینا تھپوگی اس کی بیک سیٹ سے مکالا کر دینا موسم پھر خراب ہونے کا خطرہ ہے آج لگتا ہے پھر بارش آئے گی بادل چھا چکے ہیں سورج میں نے دکھایا تھا صورے وہ بھی ڈوب چکا ہے اور یہ چکر ہے ٹوٹلے بادل ٹو بادل آل ٹوال لگتا ہے آج تیتر ہونے کا پرگرام ہے دھارے شڑے چمکا رہے ہیں آج ہم تیتر ہو جائیں گے بٹے رہے نہیں بٹے رہے تو آپ آئے ادھر بیٹھ رہے ہیں اچھا اتنے جلتے ہیں ہاں جی اتنے جلدی ٹائم سے پہنچ جائیں گے موسم کا کوئی پتہ نہیں آئے بارش بھی آ سکتی ہے اس لئے چلے جائیں گے ابھی دوپاریں کو تو آئے ہیں دوپاریں کو آئے ہیں آپ مجھے لگتا ہے نیند میں ہوں گے دوپیر کو آئے ہیں صبح صبح بولتے ہیں میں جانا ہے ابھی نشتے بھی نہیں کیا ایسے لگتا ہے دوپیر کو تو سبیل چلا رہے تھے دوپیر کو آئے ہیں اس لئے تب بولا ہے وہ شاید نیند میں تھے خواب دیکھ رہے تھے کہ دوپیر کو آئے ہیں دوپیر میں نہیں آئے تھے میرے بات غلط ہے دوپیر کو نہیں آئے تھے دوپیر کو ہی آئے تھے ہاں دوپیر کو آئے تھے لیکن سال نہیں آئے تھے پرسوں والے دن آئے تھے ہاں جی تو آج واپس جا رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا اپنے گھر بن گا ہے گھر کا کام تو آپ نے روک دیا تھا ہاں پھر سے کروائیں گے وہ مہرم آ گیا تھا نا اس لئے مہرم آ گیا تھا اس لئے تھوڑا سا رکھا تھا وہ مستری مزور چلے گئے تھا نا ہاں اچھا آج بک کا ارادہ ہے بے جانے کا دعوت شاوت نہیں کھانی دعوت کھائی تو ہے پھول ہو گیا ہے ہاں جی کال شام کی کھانا شروع کی ہے صبح تک کھائی ہے ابھی پھول ہو گیا ہے آپ جانا چاہیں مہارا ساپتے چلیں آج ہوں گے صبح چلیں مرضی ہے بچے کدھر ہیں بچے وہ گئے ہیں کھوتے رہے ہیں کھوتے کے اوپر جدھا گاڑی پہ اوپر پہر کرنے جدھا گاڑی پہ گئے ہیں پہر کرنے پہر کرنے گئے ہیں پہر کرنے گئے ہیں کھرا آ جائیں گے اچھا نشتہ بن رہا ہے نشتہ کر کے پہر چاہت اتر ہو جائیں نشتہ بھی کیا نہیں نا ابھی چاول کھایا ہے چاول کھایا ہے وہ تو سپیشل چاول چھولے تھے نا ہاں جن میں گھوٹ ڈال گیا تھا فرمان بھئی نے دھم مل پہ لگایا تھا سپیشل چھولے والے چاول ہاف پلیٹ پچاس روپے جس میں کام محرم ہے تو اچھا خاصی روزی بان جائے گی ہاں لیکن کسی نے لیے نہیں سابر سارے موفت ہو رہے ہیں ہاں آ کے چلے گئے ہیں سبیل بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تھی ختم بھی نہیں ہو رہی تھی رات کو بارہ بجے تاں ختم کی جائے اور اے بعد میں اس نے لکھ دیا ٹیٹل پہ کہ امی نے چھولے والے چوال میں گھوٹ ڈال دیا بیگم نے اس کی تو ماں ہے مطلب چینل ان کا نا وہ یوسیف کی طرح بان کے بہت ہاں وہ پورا پتا ہو ڈا کیا لکھا تھا ہاں ہاں الحمدللہ الحمدللہ چاول میں چنے والوں چاولوں میں گھوٹ ڈال دیا ہاں اور آپ کی بیگم نے میری بیگم نے بہت اچھا ٹیٹل تھا لگتا ہے ویڈیو دون ہوگی ابھی جائے گی جائے گی صحیح ہاں چاولوں میں جب گھوٹ ڈال جاتا ہے تو ویڈیو اوپر جاتی ہے ہاں بڑی تیز جلتی ہے ایسے پاگلوں والے کام کرتے رہو انشاءاللہ ویرال ہو جاؤ گیا یہی تو ویڈیو ویرال ہوتی ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پاگلوں والے کام کیسے کرتے ہیں ہاں نمکین چاولوں میں گھوٹ کیسے ڈال دیتے ہیں وہ ابھی الحمدللہ کہے گا الحمدللہ گھوٹ میں گھوٹ ڈال دیا اکل مندی وہ ان چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے پاگل ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے ڈالا ہے دین بھائیوں کو کہہ دیں دیکھیں ہماری ویڈیو میرا ویلیج پہ جا کے سپیشل چنے والے چاولوں میں گھوٹ ڈال دیا کیسے ڈالا وہ جا کے دیکھیں ہاں ہاں اور میں نے ایک دن وہ اپنا پاگلو والے کام کیا تھا مکالا ملاتا ہاں وہ بھی نہیں دیکھا کسی نے وہ کالا کار دیا میں نے کہا پاگلو والے کام چلتے ہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے آپ کا استاد بھی پاگلو والے کام کرتا ہوں چلو چل جائیں گے ماشاءاللہ تکر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ پتہ کون کون ہے زکیہ نراز ہو کے جا رہی ہے ہاں جی نہیں کرنی بات چلو ماشاءاللہ بچت ہو گئی اور ادھر جو ہے ادھر کون کون ہے یہ آپ کو دیکھا چھوڑوں ایک ہے گھوسر کی سسٹر دوسری خود گھوسر ہے اور وہ تیسری جو ہے اس کی شکل ہاں یہ ہر زبانہ پتہر ہے جو کہ یہ تینوں جو ہے یہ جھوٹے ملکے کام کرتی ہیں دینوں دو وہ بہنیں ہیں ایک دے دوانا ہاتھ بٹھاتی ہیں کام میں کیوں کہ ہاں جی ہاں جی میڈم ہاں جی روٹی بنانا شروع ہاں جی بنا رہا ہے ہاں جی بنا رہا ہے ہاں جی اور بھی کام ہوتے ہیں ہاں جی بنا پتہ ہے بیسے چاول پڑے تھے چاول مجھے تو نہیں ملے چاول مجھے تو نہیں ملے چاول نے تو پھایا ہے آپ کو نہیں ملے نہیں تو آپ کے رکھے ہوں گے اس لئے ٹکو لیٹ پکا رہی ہیں چاولوں کی وجہ سے اور کوئی سالن سنن بنیاریا ہے نہیں ابھی لے کے بھی کچھ نہیں ہے اچھا میں مگواتا ہوں آج میمانوں نے گھر جانا ہے تو کچھ بنائیں گے وہ کھا کے جائیں گے ہاں ٹائم سے مگوالے کے دوپ ہو جاتی کی نہیں بنائے جاتا ابھی کچھ دوپ کم دیکھتا میں تو کہتی ہوں آم مگوالے آم کے ساتھ کھا آم ہی بس سالہ نہ بنائے میں تو یہ کہتی ہوں آم مگوالے کچھ ساتھ کھا دیں گے چلے مگواتا ہوں ماشاءاللہ تیارے بان چکے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں نہیں میں تو کہتی ہوں آج نہ جائے نہیں سب نے کہا ہے آپ جاؤ پھر ہم جا رہے ہیں سب سے اجازت لے لیا ہے آپ کی ساس نے کہا ہے نہ جاؤ آپ بھی بولی ہیں نہ جاؤ تو ہم کہاں جائے ہیں بچے ہیں ادھر دل لگ رہا ہے ہمارا بچے ہیں ہمارا دل لگ جاتا ہے ابھی دل لگ جاتا ہے انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ گرمی ہے میں یہ سمانڈا کلوں تا تک آپ چپل جائے ہیں اچھا میڈم اداس ہو گئی ہے اداس نہ ہو دعا کریں گے خیریا سے پہنچ جائیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں خیریا سے پہنچ جائیں گے جب پہنچے نہ کچھ سوال کر کے بتا جائیں چل سے ہیا ماشاءاللہ چل سے ہیا ماشاءاللہ